بسم اللہ و اکمان نروہ ہیں پلیس لائک اور سبسکرائی مائی چینل نوول ہے سفریکن تحریر ہے علی زائد کی اپیسوڈ سیونٹی فور میری بیوی کو چھوڑ دے خاور مکتم دھاڑا تو نے میری کامپنی تباہ کر دی میرا اڈا پولیس کے حوالے کر دیا میں اتنی آسانی سے تو تجھے نہیں چھوڑوں گا مجھے پتہ ہے تو مجھے جان سے مار دوگے مگر میں اتنی آسانی سے ہرگز نہیں مروں گا مرنے سے پہلے تجھے برباد کر کے مروں گا تیری بربادی تیری بیوی میں ہے خاور علی زائد کے سر پر گنتانے کھڑا تھا جبکہ مقزم کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو انہیں چھوڑ دے خاور ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی نہیں بولے گا اب کی بار جان زیب صرف بولا نہیں تھا بلکہ وہ دھاڑا تھا اور اس کی دھاڑ سے وہاں موجود ہر انسان ایک بار کام کے رہ گیا تھا سبا جو ایک کونے میں کھڑی ساری صورتحال دیکھ رہی تھی اس کے ذہن میں ایک دم سے کچھ کرک ہوا اس کے حال کے تحت وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی ان سب کی نظروں سے اوچل ہو کر پلڈر کے پیچھے ایک شپ گئی اور اب وہ آہستہ آہستہ چلتی خاور تک آ رہی تھی تڑپو تم لوگ میں تم لوگوں کو تھوڑا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں مروں گا تو میں ضرور لیکن اس لڑکی کو ساتھ لے کر مروں گا خاور بولتا آخر میں کہکہ لگاتے ہوئے ہنسا جبکہ مقزم نے زب سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی زب سے ایک بار اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے مقزم نے آگے کھولی اور خاور کی طرف قدم بڑھائے جبکہ مقزم کو اپنی طرف بڑھتا دی کر خاور نے گنگ کو سیگر دبانا چاہا مگر اس سے پہلے ہی پیچھے سے لگنے والے دھکے سے وہ مون کے بل آگے جا کی رہا خاور کے گرتے ہی مقزم نے اسے اس کے گرے بان سے پکڑ کر بغیر روکے بردردی سے ماننا شروع کر دیا تیری حمد کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی مقزم اس کے مقزم کی برسات کرتے ہوئے خاصی ہونچی آواز میں بولا خاور بے ستسا ہوتا کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر گرتا مقزم سے پڑھنے والے میں سلسل مقزم سے خاور اپنا بیرس برقرار نہ رکھتے ہوئے دور جا گرا جبکہ مقزم سب کی مجود کی تو فراموش کرتے ہی علیزہ کے قریب پہنچتے اس کے اپنی باہوں میں بھین چکا تھا اس کا دل کسی ڈر کے تحت بہت تیز دھڑک رہا تھا جو علیزہ نے صاف محسوس کیا تھا جبکہ خوف کے مارے علیزہ کا لہزرتہ عزیزہ محسوس کرتے مقزم سے برداشت کرنا نممکن کام تھا داد ان دونوں کو لے کر جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ مقزم میں علیزہ سے الگ ہوتی علیزہ اور صبح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا میں نہیں جاؤں گی آپ میرے ساتھ چلیں علیزہ مقزم کا بازو پکڑتے ہوئے بولی میری جان تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو میں بس ابھی آ رہا ہوں مقزم علیزہ کا چیرہ اپنی ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا ہوا بہت نرمی سے بولا گویا وہ اس کی حالت سے واقف تھا نہیں میں نہیں جاؤں گی علیزہ زندی بری لہجے میں بولی انہیں بعد تمہیں مطروف دے کر کھاور پھر سے اٹھا اور پاس زمین پر گری بندوق اٹھا کر اس نے علیزہ کی پشت کا نشانہ لیا کیونکہ علیزہ کے پشت کھاور کی طرف تھی اس لیے اس کا ارادہ بھی علیزہ کو گولی مارنے کا تھا بندوق کو سنبھالتے کھاور نے ٹریلر دبایا اور بندوق سے نکلنے والی گولی سامنے کھڑے وجود کے سینے سے جا لگی اور یہ سب اتنا اچانک ہوا تاکہ وہاں موجود کوئی بھی افراد سمجھنا سکا گولی علیزہ کو نہیں بلکہ سباہ کو لگی تھی کھاور کو علیزہ کی طرف نشانہ بانتے دیکھ کر سباہ علیزہ کے آگے آکھڑی ہوئی تھی جس کے وجہ سے وہ گولی سباہ کے سینے کو چیٹتی چلی گئی سباہ سباہ کو کھون سے رنگیں دیکھ کر علیزہ سباہ کی طرف دیکھ کر چیٹھنے لگی مقزم تیزی سے آگے بڑھا اور سباہ کو تھاما جو زمین بوس ہونے والی تھی جبکہ سباہ کا وجود کھون سے رنگ چکا تھا ہر سپتال لے کر جاؤ اسے فورا مقزم جہانزیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جہانزیب بھاگتا ہوا ہے اور سباہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور باہی کی طرف بھاگا جبکہ علیزہ بیسی کے ساتھ ہی تھی چاہے سباہ نے اس کے ساتھ برا کیا تھا لیکن وہ اس وقت بول چکی تھی سے پرواہ تھی تو صرف اتنی کہ وہ ابھی ایک لڑکی ہی ہے جسے اس وقت گولی لگی ہے اور گولی بیسی کے وجہ سے لگی ہے کیونکہ وہ علیزہ کو بچانے کے چکر میں خود کے سینے پر گولی کھا گئی تھی جہانزیب وہاں سے نکلے اور گاڑی میں آلا کر پچھلی سیٹ پر سباہ کو لٹایا جبکہ علیزہ بھی پچھلی سیٹ پر بھی بیٹھ چکی تھی اور سباہ کا سر اس کی گوت میں تھا جہانزیب تیزی سے فرسٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہسپتال کی جانہ پڑھائی جہانزیب کے وہاں سے نکلتے ہی مقسم تیزی سے کھاور کی جانگ لپکا اور کسی جانور کی طرح اسے بے رہمی سے ماننے لگا جب وہ ہاتھوں سے مار مار کر تھک گیا تو پاس پڑا اس نے ایک لوہے کا راڑ اٹھایا اور اب وہ اس کے ساتھ کھاور کو بے رہمی سے مار رہا تھا جبکہ کھاور کی دل دہلا اور دیرے والی چیخیں اس پورے گھر میں گونج رہی تھی کیا کہا تھا میں نے تجھ سے کہ میری بیوی پر نظر اٹھانے کی بھی گلتی مت کرنا لیکن تم نے مجھے بہت ہلکے میں لیا تم نے کیا سمجھا کہ میں کوئی بہت کمزور مرد ہوں جس کی بیوی کے سر پر تو گنتانت کر کھڑا ہوگا اور وہ کمزور پڑ جائے گی بالکل نہیں وہ لڑکی میری کمزوری نہیں تو طاقت ہے میری تجھے تو میں وہ موت دوں گا کہ تجھے کفن بھی نصیب نہیں ہوگا مقزم وہ راڈ اس کے سر میں مارتا ہوا بولا جبکہ سر پر پڑھنے والے راڈ کی وجہ سے سر میں سے ایک سرکھ لکی بیٹی کھاور کے چیرے پر نمودار ہوئی اور ساتھ ہی وہ زمین بوس ہوا تھا مسلسل ماننے کی وجہ سے کھاور کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا اس کے کپڑے پھڑ چکے تحریح سے دیکھ کر کسی بھی کسی کی بھی روح کام کر رہ جاتی اس سے اتنی وحشتناک طریقے سے مارا گیا تھا مقزم نے اپنے کوٹ میں سے ایک تیز دھار والا آلہ نکالا اور کھاور کے بے جان وجود کے پاس پھنجوں کے بل بیٹھا ان گندی نظروں سے دیکھا تھا تو نے میری بیوی کو مقزم نے بولتے ہی وہ آلہ اس کے آنکھ میں گھومتیا کھاور کی چیخیں پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی اس کی اتنی دردناک حالت دیکھ کر وہاں موجود تمام گارڈز تھر تھر کامپنے لگے تھے ایک آنکھ میں وہ آلہ ماننے کے بعد مقزم نے دوسری آنکھ میں بھی وہی عمل دھورایا جبکہ کھاور کی چیخوں کو وہ کسی موسیق کی طرح انجوائے کر رہا تھا کھاور کے بے جان وجود کو ایک زوردار ٹانگ رسید کرتا وہ اپنے گارڈ کی طرف مڑا ان سب کو لے کر جاؤ یہاں سے اور بیسمنٹ میں رکھو ان سے میں بعد میں ملاقات کروں گا مقزم کچھ گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ لوگ وہاں پر موجود آدمیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے پٹرول لے کر آئے اور ماتچسپی شخص کی تو راک بھی بچنے نہیں دوں گا میں مقزم باقی بچے گارڈز کو پٹرول لانے کا بول کر وہاں موجود خرصی پر احرام سے بیٹھ گیا سفرے کن ہسپتار میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر سبا کو لیتے تیزی سے آئی سیو میں داخل گئے تھے اور اب سبا کا اپریشن چل رہا تھا جبکہ علیزے باہر مسلسل سبا کی خیریت کی دعا کر رہی تھی آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا جہاں زیب علیزے کو پریشان سا دیکھ کے اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا تو علیزے نے فکرد ہاں میں صحیح لایا حلالیہ جبکہ سج تو یہ تھا کہ ڈر کے مارے اس کا دل ابھی بھی بھولی طرح سے کام پر رہا تھا اب یہیں پر بیٹھے پر پانی لے کر آتا ہوں جہاں زیب علیزہ کی گہر ہوتی حالت دے کر اس سے بولتا ہوا اٹھا اور اسپتال کی کینٹین سے پانی لینے چلا گیا جہاں زیب کے جاتے ہی علیزہ نے سر اٹھا کر آئی سیو کے دروازے کی جانب دیکھا دو سہ گھنٹ تک تو دیکھتی رہی مگر ایک دم سے اس کے درمارک میں کچھ کلک ہوا سیم علیزہ کے ہوتھوں سے سرگوشی نما آواز نکلی اور میرے ایک ہدایا سیم کہاں پر ہے وہ تو وہیں پر موجود نہیں تھا کیا کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ علیزہ بولتی فوراں سے اٹھ کھڑی ہوئی میر کو تو نہیں پتا ہوگا سیم بھی وہاں پر موجود ہے کہاں پر رکھا تھا انہوں نے اسے مجھے وہاں جانا ہوگا علیزہ نے ہی بولتے باہر کی جانب دور لگائی باہر پارکنگ میں آتے ہی علیزہ اس گاڑی کی طرف بڑی جس گاڑی میں وہ آئے تھے علیزہ نے آگے بڑھ کر اس گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دروازہ کھل گیا یعنی افرہ تفری نے جہاں سے گاڑی کا لوگ لگانا بھول گیا تھا علیزہ جلدی سے ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھتی تھی اس رفتار میں گاڑی دوراتی ہوئی اسپطال سے نکلی علیزہ کو ڈرائونگ بہت پہلے سے آتی تھی اور اسے یہ عمر اور آسم نے سکھائی تھی اس کی بہت سیٹ پر اور یہ بات عمر اور آسم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ علیزہ کو ڈرائونگ آتی ہے ایک بار یہ سیکھنے میں علیزہ اچھی طرح سے سیکھ چکی تھی اور وہ ایک بار بھی نہیں بولی تھی اس لئے اب بھی وہ بغیر کسی ججک کے گاڑی درائف کر رہی تھی گاڑی تیز رفتار میں چلاتی وہ مسلسل اپنے خدا سے اپنے باہی کی اسلامتی کی دعائیں کر رہی تھی سفرے کن جہاں زیب پانی لے کر واپس آیا تو علیزہ وہاں پر اسے نہیں دکھائی دی جہاں زیب نے تھوڑا پریشان ہوتے درودہ نظر دھڑائی لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی جہاں زیب نے قدم آگے بڑھائے اور پری روم کی طرف گیا مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی جہاں زیب کو اکتم پریشان ہی نہیں آنکی رکھ کیونکہ ابھی تو وہ میری طبیعت سے نکلی ابھی میری مسئیبت سے نکلی تھی اور دوبارہ وہ کہاں گائب ہو گئی جہاں زیب نے سب سوچتے ہسپتال کے کنٹرول روم کی طرف دور لگائی ہسپتال کے مینجر سے بات کر کے جہاں زیب نے سی سی ٹی وی فوٹیج اوپن کرائی اور اس میں صاحب دکھائی دے رہا تھا کہ لیزے باگتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلیا اسے باہر جاتا دیکھ کر جہاں زیب نے ایک منٹ کی بھی دیت کیے بغیر اپنا فون نکالا اور مقسم کا فون کرنے لگا کیونکہ وہ سبہ کو یہاں لاکر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا چھوڑ کریں